بسم اللہ الرحمن الرحیم امید پاکستان وہاں سے دبائی سے لاہور پہنچیں گے لیکن بقول سینٹر عرفان صدیقی صاحب ٹیکنیکل لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے اسلام آباد میں بارکیف مسلمنگ نواز کی جانب سے لاہور میں منارے پاکستان پر ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کا پلائن بھی ہے نوازنی صاحب جلسے سے خطاب دیں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں وہ ان کی اگر حکومت آتی ہے تو معاشی خوشالی اور خودمختاری کا پلائن بھی شیئر کریں گے یقیناً اکیس اکتوبر مسلمنگ نواز کے لیے ایک امتحان کا دن سے کم نہیں ہے کیونکہ نوازشریف صاحب دوہزر انیس میں میڈیکل گراؤنڈز پر پاکستان سے پاہر گئے تھے اور اس دوران چار سال انہوں نے لندن میں قیام کیا پھر ہم نے دیکھا کہ جو الازیزی اور ایون فیلڈ کیسز پر ادم پیروی کی وجہ سے انہیں پھر پروکلیم افینڈر قرار دی دیا گیا اب وہ جب آئیں گے تو اویسلی ایک تو قانونی پیچیدگیاں اور رکاوٹے بھی ایک چیلنج سے کم نہیں اور پھر سیاسی قوت کا مظاہرہ اور یہاں پر آکے دوبارہ سے پولٹیکل گراؤنڈ کو ریگین کرنا چیلنجز سے نمبر دازمہ ہو سکتے ہیں آج اس سسٹے میں جب نگران وزیراعظم انمارالحق کاکٹ صاحب سے سوال کیا گیا کیونکہ بعض حلقوں میں یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ غالباً کسی ڈیل کے یا انڈرسٹینڈنگ کے تحت انہوں نے وطن واپسی کا پلان بنایا ہے تو انہوں نے انمارالحق کاکٹ صاحب جو نگران وزیراعظم نے انہوں نے اس تاثر کو سختی سے مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ کیٹیکر گورنمنٹ کسی جماعت کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتی اور کسی سیاسی جماعت کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے چاہے نوازشریر صاحب ہو آصف زرداری صاحب ہو عمران خان صاحب ہو جن کو بھی قانونی مقدمات کا سامنا ہے ان کو وہ سامنا خود سے کرنا پڑے گا ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ایک مشاورتی اہم اجلاس کیا تھا ہم نے ابتدائیے میں اس کا تذکرہ کیا تھا لیکن چونکہ کل سپریم کورٹ پیکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آیا تھا اسی سارا پرام اس پر مرکوز تھا اسی نکاتی جسے کہتے ہیں زابطہ اخلاق وہ شیئر کیا گیا جو تمام پارٹیز اس پر پی ٹی آئی بھی شامل تھی ان کے وفود ماں موجود تھے اور ان کا فیڈ بیک بھی لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ جو زابطہ اخلاق آئندہ انتخابات کے حوالے سے اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور جو پریڈیکل پارٹیز یہ سیسٹے میں پروپوزرز دی ہیں ان کو بھی ڈرافٹ جو پیش کیا گیا اس میں شامل کیا جائے گا اس سوالے سے گفتوگو کریں گے کیونکہ اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو تیاری ہے وہ ہمیں مکمل ازار آ رہی ہے جنوری میں انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ آخری ہفتے میں الیکشن شیڈول ہوگا تاریخ کا اعلان نہیں کیا البتہ ایک اور بھی کل اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اور فوربر پرائم سٹر جو صدر مسلم نواز باشریف صاحب کے درمیان جس میں آج ایک بڑے معروف انگریزی اخبار ہے ڈان اس کی خبر لگی ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جنہوں نے کل بھی پریس کانفرنس میں بیان کیا تھا کہ جنوری میں پاکستان کے بعض علاقوں میں بلخصوص خیبر پکتون خورت بلوستان میں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے لہٰذا جو الیکشن ہے اسے جنوری سے یا تو آگے کر لیا جائے یا مولانا صاحب کی پروبوزتی تھی کہ وہ نومبر امر میں ہو لیکن نومبر تیس نومبر تو خود الیکشن کمیشن نے ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے کٹ آف ڈیٹ ڈی وی ہے تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے ایک بڑا نمائندہ پینل میرسہ اسلامباز سٹوڈیوز میں شیریف کے گفتگو ہے ان کا تاروہم آپ سے کرا دیتے ہیں ہم اسلامباز سٹوڈیوز اینکی ہے لیفرین جنرل ٹائرڈ عبدالقادر بلوز صاحب نے پاکستان پیو بس پارٹی کے مرکز ایرانوں میں سابق وفاقی وزیر سابق گورنر بلستان آپ رہ چکے ہیں سر بہت شکریہ نوازش کے پرگام سچتے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہمیں جوائن کر رہی ہیں بطول راجبود صاحبہ صحافی ہیں انکر پرسن ہیں تجزیہ کار ہیں اور کرنٹ افیر پر اپنا شو کرتی ہیں بطول آپ کا بہت شکریہ دورانے پرگام ہمیں بلال کیانی صاحب جوائن کریں گے مسلمی نواز کے مرکز ایرانوں میں اور سابق وزیراعظم کے کورڈینیٹر رہ چکے ہیں بلکہ اس وقت انہوں نے جوائن کر لیا ہے بلال کیانی صاحب نے بھی تو تینوں موسمیون کو فارم و ویلکم نوازشنی صاحب کی بات سے میں نے آغاز کیا تو بلال کیانی صاحب سے بھی اس کا ہی آغاز کر رہتے ہیں بلال صاحب اسلام علیکم کیانی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا بلال صاحب میں نے ابتدائیے میں کہا نوازشنی صاحب کی وطن واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے وہ جدہ میں موجود ہے 21 اکتوبر کو انہوں نے آنا ہے پہلے تو سریعے سینٹر ایفان صدیقی صاحب نے ٹیکنیکل لینڈنگ کی بات کی ہے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا دوبائی سے لاہور آتے ہوئے اسلام آباد مختصر قیام ہو سکتا ہے نوازشنی صاحب کا اور ٹیکنیکل لینڈنگ تو ایوییشن کی لینگویج میں تو اس کے بہت سے معنی ہیں کہ جہاز کی ریفلنگ ہوتی ہے فیول کی یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے اس سے کیا مراتی کیونکہ آج بھی انوارولا کاکٹ صاحب جو کیر ٹیکر پرائیم میسٹر ہے ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو قانونی رکاوٹوں کا سامنا ہے نوازشنی صاحب کو اور وہ تو میڈیکل گراؤنڈز پر گئے تھے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے بلال کیانی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار صاحب بہت شکریہ جی اپنے شوہر میں دعوت دینے کا دیکھیں جی نوازشنی صاحب کی جیسے کہ آپ نے کہا کہ 21 اکٹوبر کو انشاءاللہ ان کی جہاں پہ پہنچیں گے جی پاکستان انشاءاللہ رب وطن واپسی ہے اور وہ جی انشاءاللہ لاہور پہنچیں گے مینارے پاکستان میں ان کا استقبال ہوگا جو پاکستان کا ایک طریقی چلتا ہوگا باقی جی دیکھیں جو جو لینڈنگ کی ریٹیلز ہیں وہ تو اپنی جگہ بنیادی طور پہ 21 اکٹوبر کو نوازشنی صاحب واپس آئیں گے اور لاہور میں لینڈ کریں گے اور اس کے بعد ان کا مینارے پاکستان کے مقام پر استقبال ہوگا جس استقبال کیلئے پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ جوش ہے اور پنجاب میں ہی نہیں فرد دیگر سلوگوں سے پریاریاں کر رہے ہیں ان کی استقبال کی اور میں نے خود جی دو تین دن پہلے اپنے علاقے میں مثال کے قربعہ جیلم میں جب ہم نے ایک سوال سے ایک ایونٹ کیا وہ جلسے میں تبدیل ہو گیا اور لوگ تو دیکھی لوگوں میں بڑا جوش ہے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج جو مہنگائی جو بے روزداری اور جو ناؤمیدی پھیلی گی ہے جو دوزار سترہ کے ایک پروجیکٹ کے بعد دوزار سترہ میں جب نوازشری صاحب کو نکالا گیا اور اس کے بعد جو ہونڈا پروجیکٹ کیا گیا اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی ہے اس سے اب ایک ہی شخص ہے جو ہمیں ان مسائل سے نکال سکتا ہے اس کے بعد تجربہ بھی ہے اور اس کے دھر کا بڑا بھی ہے اور اس میں وہ سیاسی کا کاٹ بھی ہے کہ وہ انترونی طور سے بھی سب کو اکٹھا کر کے ان مسائل کا حل کر سکتا ہے اور بیرونی صدا اس کا وستیچر ہے اور وہ چیزوں کو بہتر کر سکے اور معاشی طور سے آسانی اور بہتری لاسکے وہ نوازشریف کیا ہے تو اسی یہ ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اسی وجہ سکتوبر کو نوازشریف صاحب کا ایک سکیئیت المثال ٹھیک ہے لیکن بلاد صاحب میرا سوال کا اسی میں نے کہا تھا ٹیکنیکل لینڈے گا کیونکہ انہوں نے کانونی زہر بات ہے انہوں نے کوئی ریلیف رینے یا اس کے لیے پروٹیکٹیو بیل وغیرے کے لیے اپلائے تو کرنا ہوگا نا سر کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا ان کا تو پروکلیم افینڈر کا سٹیٹس ہے کنوکشن بھی ہوئی ہوئی ہے تو اس سوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا اگر اس پہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ماسا شیئر کیجئے گا پھر ایکنومک ریوائیول کی آپ نے بات کی تو جو نوازشریف صاحب کا جو ایکنومک پلان ہے وہ مختلف ہوگا جو شبازشریف صاحب کی سولہ ماہ کی حکومت ہی چونکہ آپ اس وقت کی وزیراعظم کے کارڈینیٹر بھی تھے ایکانومی پہ بلال عزر کیانی صاحب تو بتائیے گا اس سے ذرا ہٹ کے ہوگا جو ایکنومک ریوائیول یا مہنگائی سے چھٹکارے کی آپ نے بات کیا آپ نے بے کل صحیح کا کہ عوام کی نفس پہ اگر ہاتھ رکھیں تو سب سے بڑا ایشو ان کا مہنگائی ہے اور یہ جو پاکستان کی کمزور معیشت ہے اس سے کیسے ہم ٹرن آراؤنڈ کر سکتے ہیں ان دونوں نوقات میں جواب دیجئے گا بلال صاحب یہ دیکھئے پہلی جو بات ہے وہ تو لیگل سٹرٹیجی ہے وہ لیگل ٹیم کے پاس ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ آئیں گے تو نوازشری صاحب نے ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا یہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف ایک جالی کیس صدایا گیا اور ان کو ایک جالی طریقے سے ریاست کے سارے پلر استعمال کر کے ان کو صدا دی گئے وہ اس کے باوجود ہر پیشی پہ نوزہ سترہ میں اٹھارہ میں پیش ہوتے رہے غلط صدا میں چیل بھی چلے گئے بیٹی کو بس طرح مرک پر چھوڑتے اور بیٹی کا حد سامنے پر وہ پاکستان آئے اور چیل گئے یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا ایکسپریمنٹ کے تحت تھی وہ ایک بائی ڈیزائن تھی تو دیکھئے اس کے اور وہ انہوں نے جس جس حوال شریف نے اس تائم پہ اپنے آپ کو بالکل قانون کے سامنے پیش کیا وہ آج بھی آکے آپ دیتے کر رہی ہے انشاءاللہ وہ جو بھی قانون ہے اس کے سامنے آپ کو پیش کریں گے اور وہ انشاءاللہ سرخرو ہوں کیونکہ سب کے سامنے ان کے کیسز کی حقیقت اور نواز شریف صاحب بھی اسی نہیں اور اس میں جو مجھے محفظ کوٹروم میں موجود تھا اور اس کا جو کوٹ آرڈر ہے اس میں باقیادہ لکھا ہے کہ جب ناب جرم ہی ثابت کر سکی نواز شریف کے خلاف تو ایڈنگ اور ابیٹنگ میں مریب نواز صاحبہ کو کس قسم کی کنڈکشن تو دیکھئے ناب ایک بھی کھوٹیمنٹ نہیں پیش کر سکی تھی نواز شریف صاحب کے جرم ثابت کرنے کے لیے بہرحال بات یہ جی کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور انشاءاللہ وہ پھر سے سرفرو ہو کے واپس آ رہے ہیں بڑی لوگ آئے جنہیں نواز شریف کو نکالنا تھا نکالنا ہی کوشیت کی بڑے لوگوں نے اعلان کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے نواز شریف صاحب آج پھر سرفرو ہو کے واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جتنے بھی اجالی کیسز ہیں یہ ان کے خلاف انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہون میرے یہ سرفرو ہوئے ہیں اور ہوئیں گے اور جو دوسری بات اپنے اکنومک روائیبل پلان تھی دیکھیں کوئی مختلف بات نہیں ہے جو سولہ ماہ کی حکومت اس حکومت میں وزیراعظم شباہ شریف صاحب نے ایک اتحادی حکومت کے ساتھ ایک فائر فائٹنگ کی اچھا جو دیوالی کے نہج پہ تھا ایک گھر تھا جس کو چار سال دوا کر کے اس کو آگ لگائی اور اس آگ کو بچھانے کا عمل پہلے لائے گیا پھر اس کے بعد معیشت کو سٹیبل آئیس کیا گیا اور اب دیکھیں ایک آئیم ایس کا سٹینٹ آئی ریجمنٹ وہاں سے آپ کو دریدنگ سپیس اب کے اٹھیکر حکومت ہے تو جب بھی جب انشاءاللہ اور ہمیں امید بھی ہے اور ہمیں اعتماد بھی ہے اس بات کا کہ نواز شریف صاحب جج چوتھی دفعہ وزیراعظم بن کے آئیں تو وہی وہی سے معاشی سفر کو ریزیوم کریں گے جہاں پہ دوزا سفرہ میں چھوٹی گئے تھے وہ ریفارم وہ فیضے جو ہماری معیشت کی ضرورت ہیں جو دوزا سترہ میں ہم اس تیک آف سٹیج پہ آگئے تھے وہاں پہ واپس دیکھے جائیں گے چاہے وہ ٹیکس تیڈی پی ریشو بڑھانا ہو تاکہ جو لوگ جو اپنا پیش اور ٹیکس نہیں دیتے ہوتے ہیں چاہے وہ ایکسپورٹس بڑھانا ہو جو ہماری ملک کی معاشی ضرورت ہے کیونکہ جب بھی ہماری معیشت ایک گروت پرسنٹیج پہ ایک سطح سے اوپر جاتی ہیں بلا سب آپ کا نکتہ گیا میں چاہوں گا میرے ساتھ رہے گا میں نے آپ سے ایک اور سوالی پوچھنا لیکن میرے جو دیگر محترم شروع کا ہے ان کو بھی شاملے گفتو کرتا ہوں آپ کا نکتہ میں نے لیا جنرل قادر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ تو ظاہر بات ہے نوازشیر صاحب کے ہم نے اس پرسپیکٹر سے بات کی الیکشن کے حوالے سے اب ظاہر بات ہے کے ٹیکر گورنمنٹ الیکشنز ہونے ہیں جنوری کے آئند میں آپ کی میسی توجہ چاہوں گا کیونکہ مولانا فضل احمان صاحب یہ تسلسل سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان اور خبر پختونخواہ میں بعض ایسے علاقے جہاں جنوری میں الیکشن کرانا بہت مشکل ہوتا ہے ووٹر ٹرن اوٹ بہت افیکٹ ہوگا برف ہوگی رکاوٹے ہوگی آپ کا تعلق بلوچستان سے آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے پیپرز پارٹی کا اس پہ قیام موقف ہے کیونکہ کل مولانا فضل احمان صاحب شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور جو میرے پاس خبر آئی ہے اس میں انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے موقف کی تائید کریں الیکشن جنوری سے آگے یا تو مارچ میں لے جائیں یا نومبر میں کرا لیں یور ٹیک سر کیا آپ کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو ہماری پارٹی کی بنیادی استانس یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد آئین کے مطابق الیکشن کروانا چاہتے ہیں الیکشن کے بورڈ میں جانا چاہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہماری یہی رائے رہی ہے اور اسی ڈائریکشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو لہٰذا جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یا الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے جو بھی تاریخ آئے گا ہم مکمل طور پر الیکشن کرنے کے لیے تیار اس میں کوئی شک نہیں ہے رہ گیا الیکشنز کو اور مزید آگے لے جانے کے لیے مروشتان سے میرا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سوائے دو سے تین صوبائی اسیمبلی کے حلقوں کے یا ایک قومی اسیمبلی کے حلقے کے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ الیکشنز پورے صوبے میں نہیں کروائے جا سکتے ہیں ایک آدھ اگر سیٹس پہ الیکشن نہ ہو سکے اور شدید سردی کی وجہ سے یہ ہمیشہ پوسٹ فون کیا جا سکتے ہیں بائی الیکشنز بعد میں کرائے جاتے رہے ہیں اور کنڈیڈیٹس کی موت کی صورت پہ اس قسم کی کارویاں ہوتی رہی ہیں اور یہی چیز وہاں پر کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے کہ اس فرض کریں پانچ چھے سیٹوں کی وجہ سے میں اور اپنی ہماری پارلیمنٹ اب تک نامکمل ہے اس کو مزید ہم لوگ آگے لے جائیں اس کے علاوہ اور پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں اگر جنوری میں آپ الیکشن نہیں کرواتے تو فروری میں اور بھی سردی آ جاتی ہیں اور فروری میں بگر لے جاتے ہیں تو اس کے بعد مارچ آ جاتا ہے تو مارچ پہ رمضان شریف آ جاتا ہے اور سینٹ کلیکشن آ جاتے ہیں یہ اتنی ساری کاروائی آ رہے ہیں کہ بھلو آ جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا مشکل کاروائی جوانا پیدا ہونے کا امکان ہے میرے خیال میں مجاہ اس کے کہ ہم لوگ یہ امپریشن دیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب یا ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کو شاید مزید تیاری کی ضرورت ہے یا کوئی زیادہ ٹائم لینا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے پیپلز پارٹی تیار الیکشن کے لیے آپ یہ سولہ ماہ کی کارکردگی عوام کے لیے کر جائیں گے اس حکومت کا حصہ تھے جو پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت نہیں وہ تو حکومت کا حمیصہ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ہم اس میں ان کے اتحادی تھے ان کے ساتھ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے پی ڈی ایم سے ہم علیدہ ہو چکے تھے جہاں تے کلیکشن کا تعلق ہے ہم تو یہی کہتے رہے ہیں کہ آئین میں جو بھی طریقہ دیا ہوئے اس کے مطابق ہم لوگ مکمل دور پر تیار ہیں جب بھی الیکشن کروانا چاہیں اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں بطول آپ کیا کہیں گی بلاس صاحب سے بھی میری بات ہو رہی ہے نوازشید صاحب کی جو واپسی ہے اس کو آپ کیس طرح نہیں ہے زیادہ باتے لیگل ایشوز ہیں انہوں نے پہلے بھی آئے تھے دوہزار اٹھارہ میں بلاس صاحب کہہ رہے تھے نوازشید صاحب آئے انہوں نے اپنے قانون کے سفرد کی اپنے آپ کو اب دوبارہ آ رہے ہیں دوہزار تیس میں پولٹیکل پاور شو کی بات کر رہے ہیں بلاس صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پارٹی پبلک کو موبیلائز بھی کر رہی ہے منارے پاکستان انہوں نے چنہ ہے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے how do you see it انہوں نے جو پاور شو تھا وہ سولہ سطح آمامے بھی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو نوازشریف کے نام کہی تھا اور جو ان کے تحادی اس میں تو ان کی حکومت تھی جی حکومت تھی لیکن پلے تو پی ایم ایلین نوازشریف کے نام پہ ہی کر رہی تھی کہ ہمارے وہی لیڈر ہیں کئی دفعہ یہ سوال اٹھا کہ رن کون کر رہا ہے پارٹی تو یہ جواب آیا کہ نوازشریف صاحب بھی رن کر رہے ہیں بار بار لوگ لندن جاتے تھے اور جس فریکوینسی سے جاتے تھے تو ان کا سر رسوخ کم تو نہیں ہوا تھا یہ اسٹوریکلی اس کی اگزامپل موجود ہے کہ اشتہاری قرار دیا گیا اور پھر ان کو ایک ریلیف ملا وہ ملک سے باہر چلے گیا اور یہ بھی ایک اسٹوریکل ہے مثال آنے والے دنوں میں کوٹ ہوگی کہ وہ پروٹوکول کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو ایک ایسے سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم کو تو پروٹوکول مل سکتا ہے لیکن کیا ایسے سابق وزیراعظم کو پروٹوکول مل سکتا ہے چاہے آپ اگری کریں یا ڈیس اگری کریں لیکن اس کو ایک کوٹ نے اشتہاری اپس کاؤنڈر آپ نے بھی کہا کہ قرار دیا ہوا ہے لیکن جس طرح ان کے سفر شروع ہونے سے پہلے ان کو پروٹوکول ملا پاکستان کے ہائے کمیشن کی طرح سے ڈاکٹر فیصل ان کے ساتھ تھے ان کے سوشل میڈیا بھی کانورسیشن بھی دیکھی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ things are going to be smoother for him اور یہ پورے چانسز ہیں کہ وہ اپنے حفاظیز امانت لیں گے اور اس کے بعد وہ سرنڈر کر دیں گے اس نامہ دھائی کوٹ کے سامنے تو یہ تو ان کے پاس ایک لیگل وی آؤٹ موجود ہے اور آپ نے رانا سناولا صاحب کے انٹریویز فالو کیا تو وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس گیرنٹی ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات کے ڈیٹوریلز نے لکھا کہ نواز شریف صاحب ان گرین سیگنلز کا ویٹ کر رہے ہیں جب وہ گرین سیگنلز ان کو سمجھ آ جائیں گے تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے تو اب وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اور آپ نے تیاری کا بھی کہا کہ تیاری کا بھی نام دیا ہوا تو یہ کیوں دیا ہوا ہے وہ جو ہومورک ان کے پاس تھا وہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ شہر کیوں نہیں کیا خاکان عباسی صاحب جو بھی ان کی بظاہر پارٹی کا حصہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگ میرے لیڈر نہیں ہیں میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں وہ کہتے تھے انہوں نے میرے انٹیوز میں بھی کہا ہماری کوئی تیاری نہیں ہے ہم میں بار بار دور آتی انہوں نے کہا تھا ہم اس حق میں نہیں ہے کہ وہ لیکن اب ہماری کوئی تیاری نہیں ہے سب نواز شریف عمران خان کو واپس بھیج کے آپ ملک کا کیا کریں گے تو ملک کا کیا کیا آپ نے ہم بہت ہی سٹریچ کر کے آپ کو تعریف کرنی پڑ جائے پی ڈی ایم کی طور پر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملک کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا نا لیکن پھر بھی شہباز شریف جاتے جاتے ہیں چیفہ فارمی سٹاپ کو کریٹ دیکھے گئے تھے ہی 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 ہیڈ تو شیئر دی کریٹ کوئی ایسی ایک چیز نہیں جو براہ راس ان کے کریٹ میں جاتی ہو تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ایسا کون سا کانٹیکسٹ جس کی بنیاد پہ آگے نماز شریف سنگل ہینڈلی ملک کو بہران سے نکال دیں گے دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کٹینیور بتاتے ہیں ابھی یہ بلال صاحب کیا رہے تھے لیکن بتاتے ہیں لیکن اگر وہ چیزیں اتنی سمودھ ہوتی تو اس کا کچھ تو ایمپیکٹ جاتا ہے نا پاکستان میں یہ تو ایک نگمہ رہا ہے کہ ایک پارٹی جاتی تو دوسری پارٹی اس کی پالیسیز فالو نہیں کرتی تو ایمپیکٹ روڈ پہ چٹ جاتے ہیں تو وہ اتنی ہی جلدی ڈی ٹریک نہیں ہوتے کچھ تو آپ نے ایسے لوپھول چھوڑ دی ہوں گے جو بہت ایزیلی پی ٹی آئین اپنے غلطیوں سے یا امران خان نے اپنی غلطیوں سے کر دیا ہوگا تو میں تو اتنی ہوتی ہوں کہ نماز شریف صاحب آکے کچھ بڑا کر دیں گے کیا بڑا کر دیں گے انوار ابھی تو ہم نے دوسری ایم اف کے پروگرام میں جانا ہے ہمارے تو چیف آف آمی سٹاف ہی کہہ رہے ہیں مل کے کہ ہمیں کوشش کنی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بار بار نہ جانا پڑے کیونکہ آئی ایم ایف ہم پہ مزید بوجھ ڈالتا ہے تو ہم اب آویر ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کنونس نہ ہو کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے لیکن ہم باؤنڈ ہیں کونس ایسا سیاسی لیڈر ہے جو پورے ہومورک کے ساتھ آئے گا کہ یہ وہ ہومورک ہے یہ وہ انکلوسیونس ہے سارے پیرامیٹرز ہیں اور یہ وہ سیاسی مساک کے معیشت ہے جو ہم کر رہے ہیں جو آسف علی درسترداری صاحب بھی کہتے ہیں تو جب انہوں نے کہا تھا تب کیوں نہیں کیا اب اس حقرار جس مساکی بات کر رہے ہیں وہ پہلے کیوں نہیں کیا تو یہ اب نواز شریف کا فزیکلی یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے وہ جو ان کی پارٹی میں ایک ڈیویزن ہے وہ جو ان کا ووٹر ڈسکڈرنٹل ہے اور آپ جس پی ٹی کے ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے پی ٹی کا ووٹر بھائی نہیں نکلے جیس اب کچھ ایٹ کرتے پر میں بریک پہ جانے پر بلال صاحب کے پاس آنے میں لے کیونکہ بلال صاحب کے لیے کچھ سوالیں اکٹھے ہوئے ہیں جس نے مجھے فورس کیا کہ میں آپ کے شو اس میں ٹا Blecut�� شو پہ آ جاؤ میں continues اس بات کے اوپر سوچتا رہا ہوں کہ یہ میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے ہیں وہ امید کے ساتھ آنے والے ہیں وہ پاکستان کے معاشی مسائل کے سولیوشن کے ساتھ آنے والے ہیں وہ ان کے جیب میں پڑا ہوا ہے جو ہی یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر بہار ہی بہار ہوگا یہاں پر مہنگائی ختم ہو جائے گا پاکستان کے معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میاں صاحب کے لئے میرے دل میں بہت عزت ہے بہت زیادہ میں اس پارٹی کا حصہ رہا ہوں اور دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا کہنا وفاقی وزیر تھے ان کی کیبنگ اٹھ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے اور پارٹی کا پروگرام ایک انڈیویجول کے ساتھ کنیکٹر نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے جیب میں چھپائے رکھیں اور جب ضرورت ہو جائے تو اس کو نکال لیں ایک خاص فائدہ اٹھانے کے لئے ادروائیز وہ سامنے لانے والی چیز نہیں ہے چاہے پاکستانی عوام کو سولہ مہنے کے لئے عذیت برداشت کرنا پڑا اس کے پارٹی صاحب کے وزارت عظمہ کے دوران اس دوران میں لوگوں کو تکلیف ہوئی یہ سولہ مہنے یا سولہ مہنے کے بعد ابھی دو مہنے اور بھی ایڈ ہو گئے ہیں اس کا جواب کون دے گا اگر یہ سولوشن پی ایم ایل این کے پاس ہے میاں شاہ وہنواز شریف صاحب کے پاس ہے اس کی پارٹی کے تیاری ہے سب کچھ ہے اور ابھی جو ہم گانے بجانے شروع کر دے اور سیلیبریشن ہم لوگ شروع کر دے اکیس تاریخ کو زیادہ دور نہیں ہے جی جی بلکہ تو یہ عجیب سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا سر ان کیلئے ایک بڑا پولیٹیکل ایوٹ ہے نا ان کے جو لیڈر ہیں وہ آ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹھو دوسری بات جو میں پوچھنے چاہتا ہوں بریک لے لیں کہ یہ میاں صاحب کو سیلیبریشنز کی ریکوارمنٹ کیا پڑ گئی ہے کہ چار سال انہوں نے جو تکلیف برداشت کیا ہے خدا نخصہ ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ ان کے صحت مند ہو گئے ہیں ابھی اس کی صحت کے معاملے کو سلیبریٹ کرنے کے لیے ابھی اس کاروائی کی جارہی ہے کہ اس کو پوری دنیا کو جمع کیا جارہا ہے آپ کے لئے یہ ہائیپ کی کیا وجہ ہے پولیٹیکل ایوٹ اس کو کیوں بنایا جارہا ہے کونسی ضرورت ہوں گے کونسی ورسپیکشن جلس بڑا اہم نکتہ اٹھائے ویورز ایک چھوٹا زفخت لینے کے وقت کے بعد ہیں تو بیلال صاحب سے یہ نکات اٹھائیں گے جو لفٹنگ جنرل اٹھائیڈ عبدالقادر بلوت صاحب اور بطول راجپوت نے اٹھائیں چھوٹا زفخت اور اللہ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے خطے میں اقتصادی شراکرداری دیرپا امن سے مشروط کیوں گا ہندوتوہ کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد رستہ چارٹر آف ایکانومی ہے اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں گا ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا دیکھئے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام چار بچ کے پانچ منٹ پر سیس پی ٹی ویوز پر اقرأ باسم ربک اللذی خلقا ویلکم بیک ویلکم بیک کلیتے بلال صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی دونوں جو معزز شروعکہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نوازشریف صاحب کا آپ نے خود کہا کہ وہ معاشی بحالی کا مہنگائی سے چھوٹکارے کا اور پاکستان کی اقتصادی خود مختاری کا پلان جو ہے وہ شیئر کریں گے اور ان کے پاس جو ہے یہ پلان اف ایکشن ہے تو صرف یہاں سے جو دیگر شروعکہ ہیں ان کی طرح سے سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ کیوں کر اور انہوں نے اپنے بھائی یا پارٹی کے صدر شباشریف صاحب شیئر نہیں کیا جو وہ خود آ کر شیئر کر رہے ہیں اور یہ ایک پارٹی کا ایک منیفیسٹو ہوتا ہے پارٹی کا پلان ہوتا ہے یا لیڈر ہی کے پاس یہ چیز ہوتی ہے تو حضرت اس کا صرف بلال صاحب آپ جواب دیجئے گا چونکہ آپ لندن میں بھی نوازشریف صاحب کے قریب تھے شباشریف صاحب کے کارڈینیٹر تھے اس کا کیا سوال کا جواب ہے سر دیکھیں یہ سوال اس ٹائم پہ ایک آپ کی ایکنومک ٹائسز تھا ایک ڈیفالٹ کی طرح کل کو جانگوز کے دھیرہ گیا تھا اور ڈیفالٹ عام الفاظ میں کیونکہ ڈیفالٹ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کو ڈیفالٹ سے کیا غرض ہے یا ڈیفالٹ سے عام عوام پر کیا فرق کرتا ہے ڈیفالٹ سب سے زیادہ مستان دے آپ کے سب سے کمزور طبقات کی ہوتا ہے کیونکہ سرلنکا جیسے جب حالات ہو جائیں تو آپ کو پانچ یا دس لیٹے پیٹرول دینے کے لیے پانچ دن کتار میں گاری زگانش پڑتی ہے دو دن آپ کے بزرگوں کو اور خوادوں کو ککنگ گیس کے لیے کتاروں میں لگنا پڑتا ہے ملک میں اٹھارہ اٹھارہ بیٹی سینٹے لوٹ شرنگ ہو جاتی ہے یہ ہوا ہے یہ ایک رائیسز تھا اور اس لیے ہمارے لیے سب سے آسان تھا کہ ہم اس پیم پر لگنش کر لے جاتے ہیں مگر اس سولہ مہار کے اندر ایک فائر سائٹی ہو گئی ایکنومک سٹیبلیٹی پریاریٹی کہ آپ دیفولٹ پر ورڈ کریں اور آپ اپنے دی ایک بیڈن سپیس دیولپ کریں تاکہ آپ وہ ڈامات کی طرف جا سکیں جس میں محیشت سے بروس پاپٹ آئے روزدار آئے اور وہ سٹرکچرل ریفارم ایمپلیمنٹ کے جا سکیں جس کے انتیجے میں مستقل ہم ان مسائل کا حل پاس سکیں کیونکہ دوزار سترہ میں ہم اس ٹریک پر سکیں جس ٹائم پہ بے زردی کے ساتھ ریر آئینی طریقے سے نوازشد صاحب کا اٹھایا گیا تھا تیکھئے آپ کی ایکنومک سیبلیزیشن کا ایک سفر تھا اس پہ آپ نے دیکارٹ ورڈ کیا آپ نے آئی ایم ایف کا سٹینٹ آئے ارینجمنٹ آپ کو مرا جو مارج تاکہ پروگرام آپ کو لے کے جاتا ہے جس آپ کی فورن ایسکیج بیزرپ کی ایک سٹیبلیٹی آگی اب کے ایک ایکٹی کر حکومت ہے اب نیکس ٹیک یہی ہے کہ انشاءاللہ جب الیکشنز ہوں گے ہم انشاءاللہ بھی ہر کانسلنٹ کے عوام نواز شریف پر اعتماد کرے گی فورٹ فائن پائم نیسٹر بنائے گی تو اس اکنومک سٹیبلیٹی کی بیس کی اوپر ہم وہ ریکومز امپلیمنٹ کریں گے جس سے معیشت میں گروہ ہے جس سے آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو آپ کے ایکسپورٹس سیکٹرز میں اضافہ ہو جو آپ کی سورسز ہیں جس سے آپ ایکسپورٹس کماتے ہیں اوپڑے تو بات ہرگز یہ نہیں ہے اور یہ بالکل ایک جسے کاؤں گا سرے صحیح سوال میں کوئی کم نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ کیوں انہوں نے پلان نہیں شیئر کیا یا یہ کوئی ایسی بات ہے اور میں تو اور باتیں بھی پہلے سن رہا تھا کہ دیکھتی ہے نواز شریف صاحب اس ملک کی تین دفعہ وزیراعظم منتقل وزیراعظم نواز شریف صاحب نے اس ملک کی پچھلے چار دہائیں خدمت بھی کیا اور قربانییں بھی دیئی ہیں اور وہ ذاتی قربانییں بھی اداع کی ہیں جب ابھی سیاستدانوں میں سے کم ہی نوشائد کہ اس کے برابر کی کچھ بھی ہو آج نواز شریف صاحب جب اکیس اکتوبر کو مباپس آئیں گے تو ان کے گھر میں ماں نہیں ہوں ان کے گھر میں دیلی نہیں ہوں اس لیے انہوں نے پچھلے چار پانچ سالوں میں بہت سہری ذاتی ان پر اداع کی ہیں اور آج دیکھیں یہ اس وقت جہاں پہ ہم کڑھیں اور جذر ہمیں پہنچا دیا گیا ہے دیلمیٹک سطح پر پچھلے سولہ ماہ میں اب ہماری بیتری ہے یہ پاک آگے ہمیں جس طرح کی ضرورت ہے بہت پولیٹکلی انٹرنلی ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو معاشی سطح پر دیلمیٹک سطح پر معاشی سطح ہی وہ واحد شخص ہیں جو وہ اس کو شپ کو اپسپیر کر سکتے ہیں اور وہ اکنومک پلان جس میں نے آپ سے بات کی وہ بالکل وہی ریفارمز ہیں جو ہم دوزار سطرہ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں چاہے وہ سرکلی دیت کو کنٹرول کرنا ہو چاہے وہ سٹینٹ اوڈینٹ انٹرپرائزز کی اصلاحات ہیں اس سارے کام دوزار سطرہ میں ہو رہے تھے اور ابھی دوہزار موجودہ جو آپ کی جو سولمہ کی حکمترین کورٹرین کورٹرمنٹ تو یہ پھر سے وہ گیس تیار ہی ہے جس کی اوپر پھر سے اب آپ ان ریفارمز کے طرف جاتے تھے جو نوازشری صاحب دوزار تیرہ سے سترہ کے اندر جو کام کر رہے تھے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نوازشری صاحب میکنی سوکتوبر کو آئیں گے منارے پاکستان پہ جب پاکستان کا ایک تاریخی جلسہ ہوگا جس میں وہ تقریر بھی کریں گے اور انشاءاللہ ادھر وہ آگے کا اپتا اللہ عمل اور روڈ نیپ عوام کے لیے شیئر کریں گے یہ مجھے جاتے جاتے بلا سے بتا دیجئے گا یہ بھی تاثر ہے کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آ رہے ہیں یہ جو ٹائمنگ انہوں نے چنی ہے اس حوالے سے ضرور بتائیے گا اور شباہ شریف صاحب اور مولانا فاظر ایمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آج ایک اخبار میں آیا ہے کہ اس پہ مولانا فاظر ایمان صاحب نے کہا کہ جنوری سے آگے کی جو بات کر رہے ہیں کہ جنوری موضوع مہینہ نہیں الیکشنز کے لیے نو لیگ اس موقف کی حمایت کریں اس پہ پارٹی کے اندر جی جی بالکل الیکشنز کی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے بھی ساللہ جب الیکشنز ہوں تو اس میں بھی آپ نواز شریف کی پامیادی دیکھیں گے اور پی ایمان کی پامیادی دیکھیں گے اور جہاں تک آپ نے الیکشنز کی تاریخ کی بات دیکھئے ہماری جماعت کا بڑا واضح موقف یہ رہا ہے دے وان سے اس معاملے پر کہ الیکشنز کی دیڑ کا سائن کرنا اس کے لیے آئینی باڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹھیک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی سٹیجول دے گا ہم اس کے مطابق الیکشن کی پی آڈی کریں گے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے اور جلد جلد ہونے چاہیے ایک ڈی لیمیٹیشن کا عمل تھا وہ اب ایک اینشل ڈی لیمیٹیشن ناؤنس ہو گئی ہے جو پورا پروسس ہے اور اس کے بعد ہم ایک سیکھ کریں کہ ایک سیجول ناؤنس ہو جائے گا تو دیکھئے ہر کوئی چاہتا ہے ہم جمہوری جماعت ہیں ہم پاکستان کی پیشتے تین چاہتے ہیں ہم سب سے کامیاب الیکشن جماعت ہیں ہم الیکشن لڑتے ہیں ہم الیکشن ڈٹ کے لڑتے ہیں اور جب بھی الیکشن آتے ہیں ہم ڈٹ کے لڑتے ہیں ہم انشاءاللہ اس طفح بھی لڑیں گے اور جب بھی جماعت ہوتے ہوئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلدہ جلد فری اور پیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں مگر یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ کرنا کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں اور اس کا تائیون الیکشن کمیشن ہی آئی نی باڈی ہے جو کر کرتی ہے اور جو بھی کیجول ناؤنس ہوگا ہم اس کے مطابق بھرپور تیاری بھی کریں گے اور الیکشن دڑیں گے بھی فیر ہے ناؤشیر صاحب شاہدی دوہ وزیر آدم جی فیر راف میں جنر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا لیول پلینگ فیل کی بھی پیپرس پارٹی کے جانب سے بات کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں پیپرس پارٹی کو لیول پلینگ فیل مل رہی ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سپیشلی گلہ کیا تھا پنجاب میں سپیسیفیکلی صد میں تو جاہر بات ہے پیپرس پارٹی کے ایک ہے وہاں پر آپ لوگوں کا ہمیشہ سے کامیابی حاصل کرتے ہیں پر سیلیکشن بھی دو تھا یہ اکسیریت لی تھی کیا کہیں گے اس حوالے سے سپر بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہو فیننشلی ایر شروع ہو جاتا ہے فرس جولائی کو جی ٹھیک ہے اور اگلے سال تیس جون تک وہ جاری رہتا ہے اور ہمیں اگلے سال کے لیے فیننشلی نیکس ٹویل منس کے لیے کاروائی ہوتی ہے ہمارا بجٹ بنا اور ہمارے اس بجٹ میں پرانی گورنمنٹ جس نے بجٹ بنائی اس کا ایک مینا اور بارہ دن ٹوٹل تا ایک مینا اور بارہ دن باقی دس پینے اور بائیس دنوں کے لیے جو ٹائم پیرنٹ بچ گیا نا اس کے لیے تو نیا اسیمبلی بننا ہے انہوں نے آنا ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بجٹ خرج کرنے کے لیے کاروائی کرنے کے لیے تو کیا جسٹیفیکشن بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آلڑی اپنا ٹینیور آوٹ لیو کر چکے تھے ایک سال بارہ ایک مینا اور بارہ دن کے لیے بارہ مینا کے ایکسپینڈیچر کو ان کو دیا جائے تاکہ وہ خرج کریں اور اس کو اس کے لیے اپنے ووٹ بنا لے اپنے ووٹ کے پاس جائے آپ ان کی بات کریں کیر ٹیکر گورنمنٹس بھی میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کی نہیں بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ جو آلڑی آوٹ لیو ہو چکے ہیں جو اپنا ٹینیور کر کے چلے گئے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں ان کو فنڈ دیئے گئے ہیں ڈیولیمنٹل فنڈ دیا ہے اپنے اپنے حلقوں میں خرج کرنے کے لیے ووٹ برانے کے لیے تاکہ اگلے الیکشن میں وہ صحیح طور پر پر کر سکیں یہی بات یہ پنجاب والوں نہیں سندھ میں یہ بات نہیں کی گئی ہے پنجاب میں یہ بات کی گئی ہے اس پر براول مرمیٹو صاحب نے پنجاب میں جو سب کے ٹیکر گورنمنٹ تھے ہیں پی ٹی آئی نے اپنی حکومت ہے جس کی بھی حکومت ہے جو بات بتانا چاہتا ہوں بنیادی طور پر تو جو لوگ تھے ان کو بینفٹ ہونا ہے الیکشن تو انہوں نے کرنا ہے یہ کیرٹی کرنے تو نہیں کر رہا تھا الیکشن انہوں نے کرنا ہے ان کو پیسے مل رہے ہیں تاکہ اپنے الیکشن کی تیاری کر لیں اور اپنے لیے ووٹ بنا لیں پیرز یہ فیسلیٹی ایکسٹنٹ نہیں کی جا رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو یہ ہماری شکایت ہے اگر کوئی ایسی فیسلیٹی ایکسٹنٹ کی جانی ہے تو تمام کے تمام صوبوں میں ایکسٹنٹ کیا جائے بلکہ جسٹیفیکیشن بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ الڑی ان کا تو پیرٹیڈیوری بہت کم ہے جو اگلے آنے والے ہیں جنوری میں اگر ہو جاتے ہیں جنوری سے لے کر جون تک پانچ میں نہیں آ جاتے ہیں ان کا زیادہ جسٹیفیکیشن بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے ترکیاتی کام کر لیں مقابلتاً ان لوگوں کے جو آلڑی آؤٹریلیف کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا آلے سے آپ کی کیا رہا ہے جانے ہم نے پی ایم ایلن کا تو موقف سن لیا زیادہ بتا ہے انہوں نے بھی سولہ ماہ کی جو حکومت تھی تو یہ بھی ان کو بھی انکمبنسی فیکٹر جو ہے وہ ان کے سامنے آ سکتا ہے جب یہ ووٹرز کے پاس جائیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے یہی سوال کریں گے جو پی ایم ایلن کے ووٹرز کریں گے مہنگائی کی بات ہوگی کہ کیسے آپ نے بہتر حکومت کی کارکردی کی قبل سے سوال ہوگا پھر بہت مشکل حالات بھی تھے سلاب بھی آیا اور سندھ اس سے بہت ایفیکٹ ہو وہاں بھالی کے کیا سیچوئیشن ہے پیپلز پارٹی کی آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سیچوئیشن انہا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پولیٹکلی سر میرے ساتھی بچے میں تم سامنے ہی بات کریں کہ پولیٹکلی بڑا جینیس لی پلے کیا کہ جو زیادہ پرفارمنس والی منسٹری تھی عدم اعتماد کے بعد وہ پی ایم ایلن کے پاس رہی کہ اگر بری پرفارمنس آئے بھی تو وہ نیچرلی پی ایم ایلن پر ہی وہ بردن جائے گا فینائنس ان کے پاس تھی پلاننگ نونلی کے پاس تھی بلاول صاحب تھے وہ فرن منسٹری دیکھتے رہے وہ ان کے پولیٹکل کریئر کو بھی سوٹ کر رہا تھا ان کی گرومنگ کے لیے تو وہ جو آسف علی زردائی صاحب نے بلاول صاحب کے لیے چیزیں بہتر سمجھی وہ واقعی ان کے حق میں گئی بھی اور انہوں نے بڑا بیوٹیفولی بریلیانٹلی ہم we are all inspired the way he has represented پاکستان انٹرنیسلی لیکن when it comes to SINTH تو جو مکم ہے جو جماعت اسلامی ہے جی دی ہے جی تو وہ اس لیے ان پیپلز پارٹی سے ایک تو ناراض رہتے ہیں کہ ان کو تو مردم شماری کے حوالے سے وہ ریکاؤنٹنگ جماعت اسلامی بار بار جاتی رہی بار بار ریکاؤنٹ ہوا بار بار ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ آبادی بڑھ جاتی تھی تو یہ ان کا اعتراض اپنی جگہ قائم ہے جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ امریکہ الیکشنز دوبارہ کرنا تو تو کوٹ نے ان کو بھی واپس بھیج دیا تو وہ جب ان سے بات ہوتی تو ان کے اعتراضات اپنی جگہ پہ قائم ہے ان جماعتوں کے جو پیپلز پارٹی سے نال آئے اور ایمکی ام کا تو خیر آپ کو یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا پہلے دور ہوا کرتا تو ترحیمان ملک سا بار بار لے کے آ جاتے تھے اب تو خیر کیریکٹرز اور چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور ایمکی ام بھی وہ نہیں رہی جو ایمکی ام لیکن مسائل سندھ کے وہی ہیں سندھ کے در پنجاب جو کہ مین ایک الیکشن بیٹل فیلڈ بنے گی اور پنجاب جو ون کرتا ہے ایک سو سنتالیس سیٹیں ہیں وہی سینٹر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں کہاں کھڑی ہے اور آپ کو یہ پیپلز پارٹی کارکردگی دکھائی تھی بھی نظر آ رہی ہے کیپنگ ان ویو کے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار تیرہ میں جو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کارکردگی رہی ہے کین دے بیٹر پروفرمنس دیس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یہ ریالیزیشن تو بہت آگے تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے آفیسز منا رہے تھے اور بڑے تواہتوں سے دورے بھی ہو رہے تھے پنجاب کے اندر لیکن when it comes to grabbing seats it is very difficult for پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ایم ایل کیوں کا ایک certain numbers ہے جو وہ لیتے آ رہے ہیں پھر پی ایم ایلن کا جو ووٹ بینگ ہے وہ جتنا بھی دسمانٹل ہو جائے ان کی اپنی جگہ پکائے میں لیکن historically پیپلز پارٹی کو نقصان اس لیے پہنچا کیونکہ میری ڈسنگیجمنٹ بہت نظر آئی پیپلز پارٹی was more focused in sin تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا زیادہ flourish نہیں کرے گی جو پارٹیوں بھی بنی استقام پاکستان پارٹی وہ بھی زیادہ نون کی طرف مائل لگتی ہے اور زرداری صاحب بیسے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سیاست میں تیز ہیں لیکن ایکسرکٹ نہیں کر سکے جو الیکٹیبلز تھے پنجاب کے پیٹی اے کو ڈیزرڈ کر کے آگئے تھے وہ الیکٹیبلز ہو سکتا ہے کیونکہ فوروڈ گروپ ضرور ہو جو ان کی فیور میں چلا جائے آنے والے وقت میں لیکن الیکٹیبلز آپ کو پتہ ہے کہ پر الیکشنز میں تو الیکٹیبلز انفلنس کرتے ہیں اور علیم خان کی پارٹی is going to grab some seats قادر صاحب یہ جو پنجاب ہے کیونکہ صدقت آپ نے کہا ملوستان میں بھی ہمیشہ split mandate ہی آتا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے پرفارمنس دیرنا ہے پارٹی ہوئی دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی حکومتی برکز میں بڑا سموت گورنمنٹ چلا پانچ سال پورے ہو گئے آپ کی میں دو وزیراعظم آئے پنجاب کی دو وزیراعظم بنے ایک وزیراعظم پہلے گلانی صاحب تھی پہ راجہ پر صاحب سموت صاحب کتاب چلتا رہا اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھی اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی کسی قسم کا آپس پہ کوئی اختلاف لیتا ہے کھو کاربائی نہیں تھی اس کے بعد پیپلز میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی مسلم لیگ نون کی حکومت کی پرفارمنس کیسی رہی کتنی اچھی رہی کیا مسائل پیدا ہو گئے کیا مسائل پیدا کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئے چیز ہیں تو ابھی پنبلک کے سامنے جانا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خراب پرفارمنس کی ہو اس دوران میں جبکہ برکزی حکومت میں سرکل دو آزار اٹھارہ میں چارمان سیٹے جیتے آپ لوگیں سرکل دو آزار اٹھارہ میں صرف دو تین سیٹے ہی جیت سکے تھے وہ رہی میار خان کی سیٹے جو ہیں مختلف انہوں نے سیٹے جیت نہیں سکے لیکن ابھی انہوں نے امپروومنٹ کی ہے ابھی اس وقت قیادت اور تھی ابھی میں میدار میں کونہ ہے بلاول ایک ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پرسنٹی ہے ڈیفرنٹ آوٹلک ہے ڈیفرنٹ اپروچ ہے پارٹی کو جو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ابھی اس اتنی کم عمر میں مزارت خارجہ کو جس طریقے سے انہوں نے چلانے کی کوشش کی میرے خان میں پوری دنیا نے اس کو پیٹی آئی کا ووٹر ہے کیا جو پیٹی آئی کا دکھلے گا کیا جو پیٹی آئی کا ووٹر ہے کیونکہ پیٹی آئی بھی پنجاب میں اچھا خاصا ووٹ بیک بنایا ہے ضربت ان کے چیئرمند اس وقت جیل میں ہے اور ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے بہت سے ڈیزرڈ کر گئیں اسمان ڈار صداکت عباسی جو نورت کے پریزیڈنٹ تھے کیا پیپس پارٹی اس سے کیپٹلائز کر سکتی ہے یا نہیں دیکھیں جی ہم تو اپنا پروگرام لے کے جائیں گے پبلک کے سامنے جنوبی پنجاب میں ہم نے ووٹ لیے تھے دوہزار آٹھ میں ہم دوبارہ جنوبی پنجاب میں بھی جائیں گے سنٹر پنجاب میں بھی جائیں گے اپنا پروگرام لے کے جائیں گے اپنے پرفارمنس کی بنیاد کی پر ووٹ پانگنے کی کوشش کریں گے جہاں پبلک نے فیصلہ کرنا ہے جہاں تک رہ گیا پیٹی آئی کا تعلق ہے انفارشللی پیٹی آئی اس وقت ڈسپرسٹ ہے کیادت کوئی ہے نہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون ہیڈ کرے گا اور کون ہیڈ کرے گا کون ہیڈ کرے گا کہ کون ہیڈ کرے گا لیکن جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا غربہ انکسر رہ جائے گا یہ کہہ دینا کہ وہاں پر بس پیٹی آئی والے جب ہل الیکشن ہوں گے تو بس سویپ کریں گے میرا سوالی نے میرا رہا ہے کہ کیا ان کا ووٹر جو ہے جیسے بطول نے کا گھر بیٹھا رہے گا یا کسی اور جماعت کو ووٹ دے گا استقام پاکستان پارٹی ہے انہی کی لوگ گئے ہیں نا سارے جو پہلے پیٹی آئی کے لوگ تھے زیادہ تر وہی لوگ ہیں اور یہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں دے ہاں اور پی ایم ایل ایم کی اپنے ووٹ وہاں پر موجود ہے پیپرز پارٹی کام کرنی میرا سوال یہ تھا اچھا اچھا کہ اپنے یہ سوال پوچھا دیکھیں اس دوران میں بہت بہت کچھ ہوا یہ نو مہی والی کہانی جو سامنے آگئی ہے اس کے علاوہ بے شمار چیزیں جو ابھی روز بروز آ رہی ہیں سائیفر ہے تو فلانہ ہے تو فلانہ ہے تو فلانہ ہے اور اس کے اپنے پارٹی کے بڑے نامی گرامی قسم کے ان کا قائدی جو کہ ابھی ڈیفیکٹ کر کے مختلف جگہوں میں جا رہی ہیں اور وہ جو ریولیشنز وغیرہ کر رہے ہیں کیا ان چیزوں کا ووٹر کے ذہن کے اوپر کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا یہ کاروائی یہ وہ دیکھنے والی چیزیں جو دیکھنا ہے مخالب پارٹیوں نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کیسے ایکسپرائٹ کریں گے یہ ٹائم بتا دے گا تو تین مہینے کی کاروائی پنجامی پیپس پارٹی کو کون لیٹ کرے گا ایک اور نوٹائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ تو سر سیاست کی بات کریں میں ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہوں کہ جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں کہ جی کس حلقے میں کتنے پیسے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے جو بلینز آف روپیز پر ویز الہی دے گئے ہیں آپ کو کہہ لگتے ہیں کہ وہ ایسی پڑے رہیں گے وہ اپنا مستقبل بچا کے ابھی تو وہ پی ٹی آئی ہے نا پریز الہی صاحب تو صدر ہیں اس پارٹی کے ہم یہ تو کہنا ہے وہ پارٹی کا تو لیڈرشپ کوئی باہر ہی نہیں ہے اگر وہ باہر آئیں تو جو وہ اپنے کچھ بندوں کو رائے یہاں سے وہاں ہوگے اور وہاں سے یہاں ہوگی بنا پڑا فیکٹر ہو سکتا ہے بنا پڑا فیکٹر ہو سکتا ہے زیادہ تر پلان اور ایکشن ہوتا ہے جنہیں سب ایک اور سوال میں یہ کروں گا پارٹی اپ میں آپ کو ری انوینٹ کرتے ہیں چونکہ آپ ماشاء اللہ پرانے ساستدان ہے اور پیپس پارٹی میں آپ ہیں پیپس پارٹی کا نیا کوئی نعرہ ہوگا مطلب روٹی کپڑا مکان آپ سمجھتے ہیں دوہزار تئیس میں سولہ ماہ کی حکومت آپ کی گزری ہے ٹھیک ہے وہ وزارتیں آپ کو اسقلیدی نہیں تھی لیکن آپ کی اونرشپ تھی آپ کیابنٹ میں بیٹھتے تھے آپ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے فیصلہ دوسرا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ بھی آپ نے اقتدار یہاں پر گزارا ہے تو میں یہ جانا چاہرہوں کہ نئے نعرے کے ساتھ آئیں گی جیسے انہوں نے امید ہے پاکستان نوازشری صاحب کو ٹیک کیا ہے کہ نوازشری صاحب آئیں گے اور وہ بار بار مثالیں دیتے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کی پیپلز پارٹی کیا شو کرے گی ہاں پیپلز پارٹی کیا کرے گی ہم لوگوں کے پاس جائیں گے روٹی کپڑا مکان والی بات کریں گے ہم پچھانوی ہزار انہارا ریلی ونٹ ہے دوہزار تیس میں ہم پچھانوی ہزار کہہ دی ہوں کہ علاقہ اس کی واپسی کی بات کریں گے ہم اپنے قائد کی پاسی کی بات کریں گے ہم اپنی قائد کی بم میں بیلزیز صاحبہ کی بم میں اڑنے کی کاروائی کی بات کریں گے ماضی بہید کی باتیں کر رہے ہیں ماضی بہید کی بات نہیں یہ تمام قربانی ہے ہمارے مقابل میں کسی کوئی اور پارٹی بات کریں ہمارا جو یانگ وٹر ہے وہ کوئی ریلیٹ کرے گا کیا بات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اتنی کوئی قربانی دے دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں کوئی قدر نہیں ہے ایک خاندان پورے کا پورا اڑ جائے باپ پاسی بیٹی جو انہ بم میں اڑ جاتی ہے بیٹا دوسرا اڑ جاتا ہے تیسرا مارا جاتا ہے بیگم باگل ہو کے ہو جاتی ہے اور پھر زرداری صاحب جیسے بنا ہے ففٹی ایٹ ٹو بی کو واپس کر لیتے ہیں اپنے اختیارات سب کچھ اپنے آپ کو ڈائیورس کر لیتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستانی عوام کو اپیل نہیں کرتی ہے کیونکہ پاسٹر ایسا ہے پاسٹر کا ایسا بھی ہے تو پھر ہم فیچر کے طرح انہی چیزوں کو لے کے ہم فیچر کے طرح جائیں گے سندھ میں آئیے آپ دیکھیں وہاں پر ہسپیٹل فیسلیٹیز جو نا وہاں پر دیکھ لیجئے بلیوی یوں ہی وہاں پر سینگ از بلیوینگ ہمارے پورے بروستان سے سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں ہارٹ کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ کا بندبست ہے لیور کا وہاں پر بندبست ہے کینڈیز کا وہاں پر بندبست ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیپس پارٹی کو الیدہ لیشن لڑتے ہوئے آپ ان کے امکانات بہتر دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے بلکل بہت زیادہ میں بہتر دیکھ رہا ہوں اور آپ ایسا انڈیپینڈنٹ اینلسٹ آپ نے بلال کیانی صاحب کی بھی گفترکو سے جنرل صاحب کی ٹورڈزینٹ آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت جو اسیسمنٹ ہے ظاہر بات ہے ویسے تو جو ملاقات ہوئی کل الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی بھی جو بھی ان کے رینوما ہوں گے جو بھی لیڈ کرے گا الیکشن ایرینہ میں آئیں گے میں پیپس پارٹی اور پی ایم ایلن کے پرسپیکٹی سے پوچھوں گا دونوں موقف آپ نے سنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور اس وقت اور ایرینہ میں پی ایم ایلن ویل بی ڈیلٹ بیری سٹرکلی بائی ووٹر بکوز آف دیر پرفورمانس اور ایرینہ میں پی ٹی آئی کیا گے سرپرائز اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے سر نے بھی کہا کہ یہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ووٹر کو کیسے انگیج کریں تو اس وقت جو سٹیگننٹ پارٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے کہ وہ کس طرف جائے گا لیکن پی ٹی آئی ایسے پولٹیکل پارٹی تو میدان میں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگ اب بہت بڑھ چڑھ کئے بلے کی نشان پر لڑنا چاہیں گے بلکہ آن چودری صاحب الیکشن کمیشن میں یہ بھی گئے ہیں کہ ان کا نشان واپس لے لیا جائے اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے جو کہ مجھے لگتا تو نہیں یہ نشان واپس لیا جائے گا لیکن حالات اس حد تک خراب ہیں چلے ہم نے ایک پولٹیکل ڈسکرشن کی جنرل ریفرنجان اٹائر عبدالقادر بولو صاحب آپ کا بہت شکریہ بطول راجبود آپ کا بہت شکریہ اور بلال عزر کیانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا دیکھا کہ اس وقت جو پاکستانی سیاست ہے اس میں ظاہر سی بات ہے الیکشن کی آمد آمد ہے الیکشن شیڈول اناؤسپنٹ کے بعد الیکشن کمپینج جو ہے وہ اپنا مومنٹم پکڑے گی اور نواشنی صاحب کی وطن واپسی ہے اس لیے پولٹیکل ڈسکورز جو ہے وہ یہی جائے گا جو کیچی سلوگنز ہوتے ہیں یا اپنی پرفارمنس بتانا ووٹرز کو انگیج کرنا ہے جو سب سے اہم اور کروشن مرلا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آج کے پرام میں بھی آگاہ کیا انشاءاللہ آئندہ پراموں میں بھی آگاہ کریں گے اس کے ساتھ جو ملکی معاملات ہیں معیشت کے اس حوالے سے بھی اپنے مقالمے کو جائے رکھیں گے اس ہفتے کا سپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنا فیڈ بے کمیزی درود دیجئے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اگلے ہفتے تک کے لیے سیدن مارو الحسن اور سچتے کی پرشن ٹیگر اجازہ دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نکے باہن اپنا بہت سا خیال رکھئے